وَدْ وَدْرْ قَوِيَا حَرَكَتِ وَاوْ رَابَ مَا قَبَلْ نَ دَادَنْ زِیرَانچِ مَا قَبْلِ او مَفْتُوحَس اچھا بھئی گزشتہ سبق میں قانون پڑھا تھا آپ نے کہ کہ وَاوْ یا یا ان میں سے جو بھی مقصور یا مضموم ہو بھئی وَاوْ پر کسرہ یا زمہ ہو یا اسی طرح یا پر کسرہ اور زمہ ہو تو اس کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں اور شرائط ساتھ ذکر ہوئی تھی بھئی پہلی شرط یہ ذکر ہوئی تھی کہ وہ وَاوْ اور یا جو مضموم یا مقصور ہیں کس کے اندر آئیں فیلے متصرف کے اندر آئیں یعنی ایسا فیلے جس کی گردان ہوتی ہو یا ایسے اسم کے اندر جو اس فیلے متصرف کے ساتھ متعلق ہو یعنی اس میں فائل اس میں مفہول مصدر یا زد وغیرہ کے اندر آئے پہلی شرط یہ تھی دوسری شرط یہ تھی حرکت کو نقل کرنے کے لیے کہ وہ وَاوْ اور یا درمیان میں ہوں یعنی عائن کلمے کی جگہ ہیں یا درمیان میں نہ ہوں تو پھر درمیان کے حکم میں ہوں یعنی ان کے ساتھ آگے کوئی اور حرف وغیرہ کوئی اور حضر امیر وغیرہ یا علامت تصنیہ وغیرہ ملی ہو اور نیز تیسری شرط یہ ذکر کی تھی کہ وہ وَاوْ اور یا اصل کے اندر سلامت نہ رہے ہوں اصل سے کیا مراد ہے میں نے کیا بتلایا تھا ماضی معروف ہے ماضی معروف میں ان میں اعلال ہوا ہو اور چوتھی شرط کیا تھی کہ اس وَاوْ اور یا جو مضموم یا مقصور ہیں ان سے ما قبل مفتوح نہ ہو بھئی تو یہ جب ساری شرائط پوری ہوں گی تو اس وقت پھر اس وَاوْ اور یا جو مقصور یا مضموم ہیں ان کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دیں گے ما قبل کو دے دیں گے بھئی پھر اسی پر کئی باز جگہ جہاں قانون نہیں لگا تھا وہ آپ کو بتلا رہے تھے کہ یہاں یہ شرط پوری نہیں یہاں پر یہ شرط پوری نہیں اب بتلا رہے ہیں وَدَرْقَوِيَا حَرَكَتِ وَاوْ رَابَ مَا قَبَلْ نَدْعَدًا قَوِيَا مَا وَاوْ کی حرکت ما قبل کو نہیں دی بھئی زیران چھے ما قبل او مفتوح اس وجہ سے اس کا ما قبل کیا ہے مفتوح ہے بھئی قَوِيَا دیکھو وَاوْ مقصور ہے تو قانون کے مطابق تو کیا ہونا چاہیے تھا وَاوْ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی چاہیے تھی لیکن یہاں شرط نہیں پوری کیا شرط تھی کہ اس وَاوْ اور یا کا ما قبل مفتوح نہیں ہونا چاہیے جبکہ یہاں پر تو مفتوح ہے اس لئے نقل نہیں کریں گے اِلَّا آن کے درمازی مجھول اگر حرف علت مقصور وَا قَبْلِ او مَزْمُون بَوَادَ جی اب یہ استثناء کر رہے ہیں قانون سے بھئی مگر یہ کہ ماضی مجھول کے اندر اگر حرف علت مقصور ہو وَا مَا قَبْلِ او مَزْمُون بَوَادَ اور اس کا ما قبل کیا ہو مضموم ہو تو نقل حرکت لازم نہیں نقل کا حرکت کرنا لازم نہیں ہے حرکت کو نقل تو کریں گے جیسے قویلہ میں کیا کیا گیا ماضی مجھول ہے بھئی وَاوْ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی اور پھر وَاوْ کو ما قبل کسرہ کی وجہ سے یا سے بدل دیا تو کیا ہوا قیلہ لیکن بتلا رہے ہیں کہ یہ ماضی مجھول کے اندر اگر حرف علت مقصور ہو تو حرکت کو نقل کرنا لازم نہیں ہے بلکہ حضف حرکت وَا اشْمَام نیز رواعث بلکہ حرکت کو حضف کرنا اور اشْمَام بھی جائز ہیں اشْمَام بھی جائز حرکت کو حضف کرنا بھئی حرکت کو حضف کر دیں بھئی سمجھ میں آیا جیسے قُوِیلَا یہاں وہ کی حرکت نقل نہیں کرتے بلکہ کیا کر دیتے ہیں حضف کر دیتے ہیں تو کیا پڑھیں گے قُولَا یہ بھی جائز ہے مالانا قُولَا بھی جائز ہے اسی طرح بُوِعَا بِعَا اصل میں کیا تھا بُوِعَا تو اس کو بِعَا کرنا لازم نہیں ہے بلکہ کیا کر سکتے ہیں یا کا کسرہ گرا دیں گے حرکت کو اس کی حضف کر دیں گے اور پھر مقبض ذمعے کی وجہ سے یا کس سے بدل جائے گی وہاں سے بدل جائے گی تو کیا پڑھیں گے بُوِعَا یہ بھی جائز ہے مالانا اور اشْمَام بھی جائز ہے اشْمَام کہتے ہیں کسرے کو ذمعے کی بو دینا بھی کیا کرنا کسرے کو ذمعے کی بو دینا بھی جیسے دیکھیں مالانا قیلہ قیلہ تو یہاں یا کو وو کی طرف لے جائیں قیولہ قیولہ بِعَا میں کیسے پڑھیں گے بِوعَا کسرے کو کس کی طرف لے گئے ذمعے کی طرف لے گئے قیولہ قیولہ تو کسرے کو ذمعے کی طرف لے گئے بِعَا کسرے کو کس کی طرف لے گئے ذمعے کی طرف سمجھ میں آیا لیکن یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے قیولہ بھئی خوب واؤو کو واضح کر کے پڑھا بِعَا واؤو کو خوب واضح کر کے پڑھا واضح نہیں بھئی ہلکی سی بودھیں نہیں ہے معمولی سی قیولہ بہت معمولی سی بھئی سمجھ میں آیا بھئی اگر زیادہ بہتر کرنا ہے تو کسی قاری سے مشک کرنا پڑے گی آپ کو بھئی کہ ان میں حضف حرکت اور عشمان بھی جائز ہیں حضف حرکت اور عشمان بھی جائز ہے تقول فی قیلہ آپ کہیں گے قیلہ کے اندر کیا کہیں گے قیولہ اگلہ جو قیلہ آیا وہ کیا ہے عشمان کے ساتھ ہے قیولہ اور وقولہ اور قولہ بھی کہہ سکتے ہیں وفی بیعہ اور بیعہ کے اندر کیا کہہ سکتے ہیں آپ بیعہ تو یہاں بھی عشمان اور بوعہ یہ کہنا بھی جائز ہے مالانا ودرغیر او لازمست اور ماضی مجھول کے علاوہ کے اندر یہ لازم ہے مالانا کہ واوے مقصور یا مضمون یا یا مقصور یا مضمون باقیوں کے حرکت کو نقل کیا جائے کیا کیا جائے نقل کیا جائے یہی بات ہوئی نا ماضی مجھول کے اندر یہ قانون لازم نہیں ہے بلکہ وہاں عشمان بھی جائز ہے اور حصف حرکت بھی جبکہ باقیوں کے اندر یہ قانون لازم ہے بشرتے کے وہ شرائط ساری پوری ہوں بھئی یقالو دراصل یقوالو بوت یقالو جو ہے اصل کے اندر یقوالو تھا یقالو کی اصل کیسے نکالیں گے بھئی جی یہ کون سا باب ہے نصرہ فوراں نصرہ سے شیغہ نکالو یہی والا یونصارو اس وزن پر لے جاؤ یقوالو سمجھ میں آیا تو یقوالو تھا تو کہتے ہیں یقالو دراصل یقوالو بوت یقالو دراصل یقوالو تھا حرکت وہاں نقل کردہ بما قبل دادن وہاں کی حرکت نقل کردہ ما قبل کو دے دی واؤ را علف کردن اور وہاں کو علف کردیا تو یقالو شد یقالو ہوا قانونوہ ہر واوے ویائے مفتوخ کے در غیرے جی یہ تعلیل ذکر کر دی یقالو کے اندر یقالو کے اندر کیا تھا وہاں کا فتحہ نقل کر کے ما قبل کو دیا اور وہاں کو علف سے بدلا آپ اس کا قانون ذکر کریں گے پہلے تعلیل ذکر کی ایک سیخ ہے کہ آپ قانون ذکر کریں گے قانونوہ اس اعلال کا قانون وہ یہ ہے ہر واوے ویائے مفتوخ ہر وہ واؤ اور یا جو مفتوخ ہمالانا کہ در غیرے فیل تعجب کہ کس میں آئیں فیل تعجب کہ غیر میں آئیں یعنی فیل تعجب میں نہ آئیں فیل تعجب کے دو سیغے ہیں مالانا ما افعالہ و افعل بھی ما افعالہ و افعل بھی پہلی شرط یہ کہ وہ واو اور یا جو ہیں وہ واو اور یا مفتوخ جو ہیں غیر فیل تعجب میں ہوں اور بجائے عائن کلمہ افتد اور عائن کلمہ کی جگہ پر واقع ہوں کہاں پر عائن کلمہ کی جگہ پر واقع ہوں اور دو ساکینوں کے درمیان ایسے ساکین جو لزومن جن کا سکون کیا ہے لزومن ہے یعنی لازم ہے دو ایسے یہ کتنی شرط ہے تیسری شرط کہ وہ وار یا مفتو کیا ہوں ایسے دو ساکینوں کے بیچ نہ آئیں جن کا سکون لازم ہے جن کا سکون تحقیقاً اور تقدیراً چاہے وہ دو ساکینین کے بیچ آنا تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو تحقیقاً یہ کہ ان دو ساکینین وہ دو ساکینین موجود ہیں والا نا تلفز کر رہے ہیں ملفوز ہیں اور تقدیراً یہ کہ دو ساکینین ان میں سے ایک یعنی فی الحال تلفز میں تو ہے دوسرا اس وقت نہیں ہے تو تحقیقاً یعنی وہ وار یا مفتو جو ہیں دو ایسے ساکینوں کے درمیان آئیں جن کا ساکین ہونا لازمی ہو اور یہ دو ساکینوں کے درمیان اس وار یا مفتوحہ کا واقعہ ہونا یا تو تحقیقاً ہوگا یا تقدیراً دونوں صورتوں میں تو نئے افتادہ باشد تحقیقاً یا تقدیراً دو ساکینوں کے درمیان وہ واقعے نہ ہوئے ہوں بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی وَلَّام کَلِمَرَا اِعْلَال نَشُدَ بَاشد اور اس کے لام کلمے کے اندر اِعْلَال نہ ہوا ہو بھئی یہ وار یا تو کس کی جگہ ہے عین کی جگہ وَو وَيَا 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 در اصل بسلامت نہ ماندہ اور وہ وَو اور یا اصل کے اندر سلامت نہ رہے ہوں اصل سے کیا مراد ہے ماضی معروف یعنی ماضی معروف میں سلامت نہ رہے ہوں بلکہ وہاں پر بھی کیا ہوئی ہو تعلیل ہوئی ہو وَقَلِمَهِ اِسَم بَرْوَزْنِ اَفْعَلُ ناباشت یا وہ کلمہ جس میں وہ واقع ہوئے ہیں وہ ایسا اسام جو افعلو کے وزن پر ہو نہ ہوئے بھئی ایسا اسام جو افعلو کے وزن پر ہو نہ ہو وما قبل آن حرف ساکن مظہر قابل حرکت بواد اور اس وور یا مفتوح سے ما قبل کیا ہونا چاہیے ایسا حرف ساکن جو مظہر ہو یعنی مدغم نہ ہو بھئی مدغم ہاں اور قابل حرکت بواد کیا ہو ایسا حرف ساکن ہو جو مظہر ہو اور قابل حرکت ہو یعنی اس پر حرکت بھی آ سکتی ہو یعنی علف نہ ہو یعنی کیونکہ علف تو قابل حرکت نہیں تو یہ جب ساری شرائط پوری ہو تو حرکت اورا بما قبل دیہن اس وو اور یعنی مفتوح کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے وو یعنی علف گردان اور وو اور یعنی کو علف کر دیں گے دیکھا بھئی آپ نے آسان قانون پڑھا تھا وو اور یعنی مفتوح تھا اس کا خصہ نقل کر کے ما قبل کو دیا اور اسے کس سے بدل دیا علف سے آج شرائط پوری پڑھ لیں بھئی کتنی شرائط ہیں گنی آپ نے بھئی پہلی شرط کے فیلے تاجب میں نہ ہو دوسری شرط کہاں پر آئیں عین کلمے کی جگہ آئیں تیسری شرط دو دو ساکنوں کے درمیان آئیں جی چوتھی شرط بھئی دو ساکنوں کے درمیان نہ آئیں بھئی جی چوتھی شرط اس کے لام کلمے میں اعلال نہ ہوا ہو جی آگے یہ کتنی ہو گئیں شرطیں چار پانچمی شرط وہ وار یا اصل کے اندر سلامت نہ رہے ہوں پانچ شرطیں ہو گئیں نی چھٹی شرط وہ ایسے اسم کے اندر واقع نہ ہو جو افعل وزن پر ہو جی کتنی ہو گئیں شے ساتمی شرط کیا ذکر کی کہ وہ ماقبل کا جو ساکن ہے وہ حرف مظہر مظہر ہو یعنی مدغم نہ ہو اور قابل حرکت ہو دیکھو اس ساتھ شرائط ذکر کرنی بھئی چنانچہ یقالو ویباعو وآعان وستعان ومعان ومستعان 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 جی ان سب کے اندر تعلیل ہوئی ہے یقالو تو گزر گیا اصل میں کیا تھا یقوالو تھا بھئی یباعو اصل میں کیا تھا یو بیاعو یعیہ مرانا اعانہ اصل میں کیا تھا اعوانہ کیا تھا اعوانہ جی استعانہ اصل میں کیا تھا استعوانہ معان اصل میں کیا تھا بھئی جی معان اچھا مستعان اصل میں کیا تھا مستعون مستعون جی وَدَرْ مَا أَقْوَلَهُ تعلیل نَا كَرْدَن بھئی بھئی مَا أَقْوَلَهُ دیکھو وہاں مفتو ہے اس میں تعلیل کیوں نہیں کی کہتے ہیں اس میں تعلیل نہیں کی زیرانچہ فیلِ تاجبت اس لی کیونکہ یہ فیلِ تاجب ہے اور ہم نے کیا شرط لگائی تھی وہ فیلِ تاجب نہ ہو وَدَرْ خِلْوَةٌ وَحِلْيَةٌ اعلال نَا كَرْدَن خِلْوَةٌ وَاوِ مَفْتُوْهَ حِلْيَةٌ یَا مَفْتُوْهَ اعلال نَا كَرْدَن اعلال نَا كَرْدَن اعلال نَا كَرْدَن زیرانچہ بجائے عائن کلمہ نَا اُقْتَادَان اس لی کیونکہ عائن کلمہ کی جگہ پر واقع ہے نہیں ہے یہ تو آخر میں ہیں وَدَرْ اَحْوَالٌ وَاَقْوَالٌ وَتِقْوَالٌ وَمِقْوَالٌ اعلال نَا كَرْدَن احوال اقوال دیکھو واو مفتوح ہے تقوال مِقْوال ان سب کے اندر واو مفتوح ہے ان سب میں اعلال نہیں کیا زیرانچہ بین الساکین انی لزوماً تحقیقاً اُفْتَادَا اس لیے کیونکہ ان سب کے اندر واو کیا ہے دو ایسے ساکین جن کا سکون لازم ہے اور تحقیقاً ہے یعنی ان پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں احوال وَاو کے بعد الِس ساکین وَاو سے ما قبل حابی ساکین اسی طرح اقوال تقوال مِقوال سب میں کیا ہے دو ساکینین کے درمیان یہ تحقیقاً واقع ہو رہے ہیں اور ہم نے تو کیا کہا تھا دو ساکینین کے درمیان تحقیقاً واقع نہ ہو بھئی اس لیے ان میں اعلال نہیں کیا تقوال بھئی یاد رکھو تقوال یہ مبالغے کا سیغہ ہے مصدر کا بھئی مبالغے کا وزن ہے تفعال بھئی وَدَرْ مِقْوَلُن مِقْوَلُن بھئی آپ نے بھی گردان میں مِقْوَلُن پڑا تھا اس میں بھی اعلال نہ کرتا اعلال نہیں کیا زیرانچے دراصل مِقْوَالُن بودار اس لیے کیونکہ مِقْوَلُن اصل میں مِقْوَالُن تھا اصل میں کیا تھا مِقْوَالُن تھا مَالَنَا دیکھو دو ساکنین کے درمیان وہ تقدیراً ہے تحقیقاً مِقْوَلُن میں تحقیقاً دو ساکن تو نہیں دونوں طرف لیکن تقدیراً کیا ہے دو ساکنین کیونکہ دراصل مِقْوَالُن تھا مَالَنَا وَأَمَّا دَرْ يُقَلْنَ وَلَمْ يُقَلْ اعلال کردن اور لم یقل اور یقلنا میں اعلال کیا یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ یقلنا کونسے سیغہ ہے جمع مونس غائب کا سیغہ ہے اصل میں کیا تھا اصل معلوم کرو فوراً قَالَيْا قُولُو سے ہے نصرہ سے ہے جی وہ سیغہ نکالو اس کے وزن والا یون یون فرنا یقولنا یقولنا سوال پیدا ہوا یقولنا وَأَوْ سے مَا قَبْل بھی ساکن وَأَوْ کا مَا بَعْد بھی ساکن پھر کیوں اس نے اعلال کیا تو یہ تو کیا ہے تحقیقاً دو ساکنین کے درمیان واقع جی لم یقل یہ کیا تھا اصل میں لَمَ لَمْ يُقْوَل تو دیکھو یہاں پر بھی وَأَوْ کس کے درمیان آیا مفتوح وَأَوْ دو ساکنین کے درمیان تحقیقاً واقع ہے پھر ان میں اعلال کیوں کیا کہتے ہیں بھئی ان میں اس لیے اعلال کیا کیونکہ یہاں دو ساکنین کے درمیان نہیں واقع واقع بھئی واقع تو ہے کہتے ہیں بھئی یہ جو لام کا سکون ہے یہ عارضی ہے لام کا سکون کیا ہے لَمْ يُقَلْنَا يُقَلْنَا میں کیوں آیا لام ساکن کیوں ہوا آخر میں نون مل گیا اس وجہ سے ساکن ہوا ورنہ اصل میں ساکن نہیں تھا يُقَالُو بھئی دیکھا اصل میں تو لام پر حرکت تھی جی اور لَمْ يُقَل کے اندر لام کیوں ساکن ہوا لام کی وجہ سے لَمْ نے جذم دیا تو سکون آیا اصل میں وہ ساکن نہیں تھا تو معلوم ہوا یہ جو لام کا سکون ہے یہ عارضی ہے عارضی ہے اس لئے ان میں اعلال کیا بھئی تو کہتے ہیں اَمْ مَا دَرْ يُقَلْنَا وَلَمْ يُقَلْ اعلال کردن ان کے اندر اعلال کیا زیرانچ سکون لام عارضی اس لئے کیونکہ لام کا سکون جو ہے عارضی ہے وَلَا عِبْرَةَ بِهِ اور اس کا کوئی اعتبار نہیں عارضی سکون کا کوئی اعتبار نہیں اَمْ مَا دَرْ اِغَاسَتٌ وَاستِغَاسَتٌ اعلال کردن یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ اِغَاسَتُن میں کیوں اعلال کیا استغاثَتُن میں کیوں اعلال کیا یہاں تو شرط پوری نہیں اِغَاسَ اصل میں کیا تھا میں نے بتلایا تھا یہ کس سے ہے بابِ افعال سے تو وَاو کو گرانے کی وجہ سے آخر میں کیا کیا آخر میں تال آئی گئی جی تو اصل میں تھا اِغَاسُن کس وزن پر اِفعال اِغَاسُن اب دیکھئے وَاو پر کیا آیا فتحہ لیکن وَاو کا ما قبل بھی ساکن وَاو کا ما بعد بھی ساکن تو یہ تو تحقیقاً دو ساکن ہیں ان کے درمیان واقع ہوا اسی طرح اِسْتِغَاسَتُن اصل میں کیا تھا اِسْتِغَاسُن اِسْتِفَعَالُن یہاں بھی وہ کیا ہے دو ساکنین کے درمیان واقع ہوا ہے تو اعلال نہیں کرنا چاہیئے تھا بھئی جواب دیا کہ ہاں واقعی معنی موجود ہے یہاں دو ایسے ساکنوں کے درمیان آیا جن کا سکون لازم ہے لیکن چونکہ اس کے فیل کے اندر کیا ہوا تھا اعلال ہوا تھا اس کے اندر بھی اعلال کر دیا گیا کیا کر دیا گیا جے تاکہ یہ فیل کے موافق ہو جائے جو فیل میں اعلال ہوا ہے تو مستر میں بھی اعلال کر دیا گیا اگرچہ شرط پوری نہیں تھی تو کہتے ہیں ام مادر اِغَاسَتُن وَاسْتِغَاسَتُن اعلال کردن اِغَاسَتُن اور اِسْتِغَاسَتُن میں اعلال کیا براہ موافقت فیل فیل کی موافقت کیلئے اگرچہ مانع قائم بودھ اگرچہ مانع قائم تھا موجود تھا بھئی وَدَرْ اَسْتُوَدُوَا اَبْ يَزُوَا بَسَلَامَتْ مَانَسْتُ بھئی اَسْتُوَا اَبْ يَزُوَا یہاں پر وَاور یا مفتوح ہیں بھئی ان میں اعلال کیوں نہیں کیا کہتے ہیں ان میں وَاور یا سلامت رہے زیرانچہ اسم بروزنے افعالو انکس تھی کیونکہ یہ افعالو کے وزن پر اسم ہے اور ہم نے کیا کہا تھا وہ ایسا اسم نہ ہو جو کس وزن پر ہو افعالو وزن پر ہو وَدَرْ اَحْيَا وَاِسْتَحْيَا وَاِسْتَحْيَا وَاِسْتَحْوَا بَسَلَامَتْ مَانْدَازْ جی استحیا استحوا اور احیا ان کے اندر بھئی یا مفتوح ہے بھئی یا وَا مفتوح ہے بھئی اس میں اعلال کیوں نہیں کیا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کے لام کلمے میں کیا ہوا ہے اعلال بھئیہ کو کس سے بدلا گیا ہے علف سے بدلا گیا ہے آخر میں لہٰذا ہم نے شرط لگائی تھی کہ لام کلمے میں اعلال نہ ہوا ہو ورنہ تو پیدر پہ دو اعلال جمع ہو جائیں گے جو کہ درست نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں احیا استحیا استحوا کے اندر وور یا سلامت باقی رہے زیرانچے لام کلمہ رہا اعلال شداث اس لیے کیونکہ لام کلمے کا لام کلمے کا اعلال ہوا ہے لام کلمے میں اعلال ہوا ہے وَدَرْ اِجْلَوْ وَذَا بَسَلَامَتْ مَانَدْ زیرانچے مَا قَبْلِ اُو مَا قَبْلِ اُو سَاکِنْ مُدْغَمَسْ مُزْحَرْنِسْ اِجْلَوْ وَذَا اِجْلَوْ وَذَا دیکھو یہاں پر پہلا واؤ تو ساکن لیکن ثانی واؤ پر کیا ہے فتحہ واؤ مُدْغَم دراصل کتنے واؤ ہیں دو واؤ پہلا واؤ ساکن دوسرے پر فتحہ تو یہاں پر اعلال کیوں نہیں کیا واؤ کی حرکت ما قبل کو کیوں نہیں دی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے شرط لگائی تھی کہ پہلا ساکن مُدْغَم نہیں ہونا چاہیے حالانکہ یہاں تو پہلا واؤ جو ساکن ہے وہ مُدْغَم ہے کہتے ہیں وَدَرْ اِجْلَوْ وَذَا بَسَلَامَتْ مَانَدْ اِجْلَوْ وَذَا کے اندر بہت سلامت رہا زیرانچے ما قبل او ساکن مُدْغَم ہے اس لی کیونکہ سے ما قبل ساکن مُدْغَم ہے مُزْهَر نیز مُزْهَر نہیں ہے بھئی بس بھئی اچھا بھئی دیکھئے یہاں اشکال ہوتا ہے ایک بھئی اشکال یہ کہ واؤ اور یا مفتو ہوں تو ان کی حرکت ما قبل کو نقل کرتے ہیں اور پھر اس کو علق سے بدلتے ہیں اس کے لیے شرط ہے کہ وہ واؤ اور یا عین کی جگہ آئیں کہاں پر آئیں عین کی جگہ آئیں اس پر جو میں نے قانون ذکر کیا تھا گزشتہ سے پیوستہ ثبت کے اندر بھی کہ رم یا یات ان کو کیا لکھوایا کیا پڑا ہے رمیات کیا تو اصل میں رم یا یا تھا یا پر فتحہ نقل کر کے کس کو دیا میم کو اور یا کو کس سے بدلا علق سے حالانکہ یہ یا عین کی جگہ آئی ہے یا لام کی جگہ آئی ہے رما ہے یا کس کی جگہ آئی ہے لام کی جگہ آئی ہے تو کس اس قانون پر اشکال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اشکال ہوتا ہے بھئی بھئی اصل تو یہ ہے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے گردانوں کے اندر اسی طرح لکھوایا اور اس وقت اس بات کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی اس وقت حضرت شیخ سے میں پوچھتا نہیں سکا تو بعد میں بعض کتابوں کے اندر یہ ایک قانون ملا جو اس پر منطبق ہوتا تھا بھئی جو میں نے ذکر کر دیا بھئی سبق کے اندر کہ یا کی علف کو کیوں گر آیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے اور یا کی دو حالتیں تھیں ایک حالت اصلی ایک حالت عارضی حالت اصلی کا اعتبار کیا اصلی کے لیے اور حالت عارضی کا اعتبار کیا حالت عارضی کے لیے یہ ایک جواب ملا مجھے بھئی تو اب ہو سکتا ہے یہی جواب ہو ہو سکتا ہے کوئی اور بڑی کتابوں کے اندر بھئی اس کی کوئی اور تفصیل مذکور ہو حضرت شیخ رحمہ اللہ کا تو مطالعہ بے انتہا وسیع تھا بھئی بے انتہا وسیع تو یہ قانون مجھے ملا جو میں نے اس پر منطبق کیا تو چھیک بیٹھ گیا لیکن اس پر اب یہ اشکال ہوا جو آج آپ نے پڑا بھئی یہ تو کس کی جگہ آیا ہے نام کی جگہ آیا ہے تو جواب یہ دیا جا سکتا ہے مالانا جیسے دیکھو اغاثتن استغاثتن میں جواب دیا کہ بھئی یہاں بھی تو مانع آ گیا شرط پوری نہیں ہوئی تو جواب دیا کس لئے موافقتیں فیل کے لیے چونکہ فیل میں اعلال ہوا تھا اس لئے ان میں بھی اعلال کر دیا ورنہ ہونا نہیں چاہئے تھا تو یہ جواب وہاں بھی دیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں مانع موجود عین کی جگہ آیا حالانکہ لام کی جگہ آیا اگر چھے آنا کہاں چاہئے تھا پھر اعلال مانع موجود ہے وہاں پر جواب دے سکتے ہیں یہ کہ بھئی چونکہ اصلے فیل میں اعلال کیا تھا راما کے اندر اعلال ہوا یا نہیں راما یا تھا بھئی تو اصلے فیل میں اعلال چونکہ ہوا اس لئے اس کے اندر بھی کیا کر دیا گیا اعلال کر دیا گیا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی ورنہ اب تک جتنی باقی جگہ جہاں میں گردانیں دیکھتا ہوں وہاں رمیہیاتن لکھا ہوتا ہے بھئی رمیہیاتن سمجھ میں ہے لیکن پھر اس پر بھی شکال ہوتا ہے دو حرف ایک جنس کیا ہے دو حرف ایک جنس کیوں پھر تو ان میں ادغام کیا جاتا ہے بھئی کیا کیا جاتا ہے ادغام کیا جاتا ہے بھئی اور یہ شاید اس لئے بھی یہ ذکر نہیں شاید قانون کے مطابق تو یہ جمع ہے لیکن استعمال میں یہ جمع نہایت نادر ہے بھئی کیا ہے بے انتہان نادر ہے اس لئے کتابوں میں اس کے سراحت کسی نے نہیں کی بھئی ہے لیکن بہرحال قانون جو میں نے ذکر کیا وہ اس سے پوری طرح منطبق ہو جاتا ہے صرف یہ اعتراض ہوتا ہے اور اعتراض کا جیسے یہاں جواب دیا گیا کہ بھئی یہاں بھی ٹھیک ہے معنی موجود تھا لیکن کیا 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 فیل کی موافقت کرنے کے لیے اعلال کیا گیا تو وہاں بھی یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ فیل کی موافقت کرنے کیا 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 کیونکہ فیل اصل کے اندر یا علی سے بدلی تھی تو یہاں بھی یا کس سے بدلے گی علی سے بدلے گی بات سمجھ میں آگئے بھئی چلیئے بات سمجھنا اللہ علم بحقیقت الکلام